السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خاریہ سے ہوں گے میرا نام پروفیسر ناصر رفات ناصر ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہار علم ٹی وی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگوں کے پیپر بہت اچھے ہوں جتنے بھی سٹوڈنٹس میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تمام سٹوڈنٹس تھاؤزنڈ پلاس مارکس لے کر پاس ہو جائیں آمین عزیز طلبہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے 10th class science group math کے 110% لگنے والے guess papers لے کر آئے ہیں اگر آپ weak students ہیں پھر بھی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر آپ extraordinary students ہیں آپ لوگ math کے پیپر میں سے full marks لینا چاہتے ہیں تو پھر بھی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اسی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اگر آپ weak students ہیں آپ لوگ 3 سوالات کو تیار کر کے 45 marks لینا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے اندر عزیز طلبہ آپ لوگوں کو passing formula بتائیں گے صرف تین سوالوں کو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے تین سوالوں کو تیار کرنے کے بعد آپ لوگوں کے 45 مارکس بہ آسانی آ جائیں گے تو چلیے عزیز علبہ ہم لوگ بقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اسی ایک ویڈیو میں اردو میڈیوم سٹوڈنٹس کے لیے گیس پیپر پروائیڈ کیا جائیں گے 10th کلاس میت کے اور اسی ویڈیو کے اندر ہی 10th کلاس انگلیش میڈیوم کے میت کے جو گیس پیپرز ہیں وہ پروائیڈ کیا جائیں گے تو عزیز علبہ اگر آپ اردو میڈیوم کے سٹوڈنٹس ہیں پھر بھی انگلیش میڈیوم کے سٹوڈنٹس ہیں پھر بھی اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تو سب سے پہلا چپٹر عزیز علبہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہی ہوں گے اب یہاں پر گوھر سے آپ لوگ نے دیکھنا ہے جو ویک سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کیا کر رہے ہیں جن کے اوپر جو سٹار لگے ہوئے ہیں سٹار والے کوئسٹن جو ویک سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تیار کرنے ہیں اور جو ایکسٹر آرڈنٹس ہیں جو فل مارکس لینا چاہتے ہیں وہ یونٹ نمبر وانے کے جتنے بھی کوئسٹنز ہیں ان تمام کوئسٹن کو تیار کر لیں اسی طرح یونٹ نمبر ٹو کے آپ لوگ کوئسٹن دیکھ رہے ہوں گے جن کے اوپر سٹار لگا ہوا ہے یہ ویک سٹوڈنٹس کے لیے ہیں اور باقی تمام کے تمام جو کوئسٹنز ہیں یہ ایکسٹر آرڈنٹس نے کرنے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شورڈ کوئسٹن اور لونگ کوئسٹن یہ مکس ہی ہے یہ آپ لوگوں نے خود تیار کرنے ہیں خود دیکھ لینے ہیں شورڈ کوئسٹن کونسی ہیں لونگ کوئسٹن کونسی ہیں یہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد یونٹ نمبر ٹری ہے اسی طرح سٹار والے ویک سٹوڈنٹس کے لیے اور باقی تمام کے تمام ایکسٹر آرڈنٹس سٹوڈنٹس کے لیے یہ کوئسٹنز موجود ہیں یونٹ نمبر فور بھی اسی طرح آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے یونٹ نمبر فائی یونٹ نمبر سیکس یونٹ نمبر سیونٹ کے جتنے بھی کوئسٹنز ہیں ان کو آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے سٹار والے ویک سٹوڈنٹس کے لیے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے یونٹ نمبر نائن تو یونٹ نمبر نائن جو ہے اس میں سے تھیورم پوچھے جائیں گے آپ لوگوں کو تو یونٹ نمبر نائن کا theorem number 1, 2, 3, 4, 5 یہ سارے کے سارے important ہی ہیں لیکن ان میں سے theorem number 1, 3 اور 5 یہ most important ہے اور یہ weak students کے لیے ہیں اگر آپ پانچوں کے پانچوں theorem نہیں کرنا چاہتے تو یہ کم از کم تین theorem آپ لوگ لازمی تیار کر لیں اور یہ پنجاب کے تمام boards کے لیے important ہے اگر آپ unit number 9 کے theorem نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ unit number 12 کے theorem تیار کر لیں اس chapter کے total 4 theorem دیا گئے ہیں جیسے تھیورم نمبر 1, 2, 3 اور 4 اور اگر ہم لوگ ویک سٹوڈنٹس کی بات کریں تو ویک سٹوڈنٹس تھیورم نمبر 3 اور 4 یہ دو تھیورم تیار کر لیں اس چپٹر میں سے تو انشاءاللہ ان تھیورم میں سے ان کو چانسی زائنٹی 90% کہ ایک تھیورم لازمی لگ جائے گا اب یہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں ویک سٹوڈنٹس کی کہ ویک سٹوڈنٹس نے ان میں سے کون سے تیار کرنے ہیں عزیز علبہ اگر آپ ویک سٹوڈنٹس ہیں کوشش کریں پہلے دو چپٹر کے آپ لوگ کوشتن تیار کر لیں سٹار والے ویک سٹوڈنٹس جو زیادہ کوشتن نہیں تیار کر سکتے ان کے لئے کہہ رہا ہوں چپٹر نمبر 1 اور چپٹر نمبر 2 جو اس ویڈیو کے اندر جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گیس پیپر ان گیس پیپر کو آپ لوگ تیار کر لیں ویک سٹوڈنٹس کو میں بتا رہا ہوں اگر یہ بھی نہیں تیار کر سکتے تو کوئی ایشو نہیں ہے آگے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ویک سٹوڈنٹس ہیں تو پاسنگ فارمولا آپ لوگ نے کونسا اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ جو ویک سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے میں نے تھیورم تو بتا دیئے یا تو آپ لوگ چپٹر نمبر 9 کے تھیورم نمبر 1 3 اور 5 کر لیں یا پھر چپٹر نمبر 12 کا تھیورم نمبر 3 اور 4 کر لیں یہ ویک سٹوڈنٹس کے لئے ہیں اور جو ایکسٹر اور ڈیوڈیو سٹوڈنٹس ہیں یہ سارے کے سارے تھیورم تیار کر لیں ٹھیک ہو گیا تو دونوں چپٹر میں سے 24 آتی ہے کسی ایک چپٹر کے آپ لوگ نے تھیورم تیار کرنے ہیں عزیز طلبہ طلبات آپ لوگ ابھی گوگل کروم کے سرچ بار میں پروفیسر ناصر ارفات ڈاٹ کم لکھیں لکھنے کے بعد سرچ کیجئے آپ لوگوں کے سامنے ہماری ویب سائٹ کا پہلا پیج اوپن ہو جائے گا اس ویب سائٹ کے بالکل رائٹ سائٹ پر آپ لوگ تین لائنیں دیکھ رہے ہوں گے تین لائنوں پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو اس ویب سائٹ کے مین مینیوں پر آپ لوگ آ دیں گے نیچے کی طرف جیسے آپ لوگ آئیں گے تو آپ لوگوں کے ایک ایڈوکیشن کا آپشن نظر آئے گا اس کے ایرو پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے گیس پیپر والا جو ایرو ہے جو نیچے کی طرف نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اس پر آپ لوگ نے کلک کرنا جیسے کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو 10th کلاس کا ایک پورشن نظر آئے گا اس پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو آپ لوگ اس پیج پر آ جائیں گے جہاں سے آپ لوگوں کو 10th کلاس کے تمام سبجیکٹس کے اردو میڈیوم انگلیش میڈیوم سائنس اور آرٹس کے ہنڈر پرشن لگنے والے گیت پر آپ لوگوں کو بالکل فری میں مل جائیں گے یہاں سے آپ لوگ اپنے اپنے سبجیکٹ کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ کسی بھی سبجیکٹ کو اگر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اسی پیج کے اینڈ پر آئیں آپ لوگوں کو ایک سرچ بار ملے گا اس پر آپ لوگ جو بھی سبجیکٹ لکھ کر سرچ کریں گے آپ لوگوں کے سامنے وہی سبجیکٹ آ جائے گا اسی سبجیکٹ کو آپ لوگ نیچے جا کر ریڈ کر لیجئے تیاری کیجئے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ ساتھ اس ویب سائٹ سے بھی اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد پورشن آتا ہے جناب ڈیفینیشنز کا تقریبا ہر سال بیس سے چھبیس نمبر کی آپ لوگوں کو ڈیفینیشنز لگتی ہیں تو آپ لوگ اگر اردو میڈیوم کے سٹوڈنٹس ہیں تو ابھی آپ لوگ جو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ڈیفینیشنز یہ آپ لوگ نے تیار کر لینی ہے یہ اردو میڈیوم کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں انگلیش میڈیوم کے سٹوڈنٹس کے لیے جو ڈیفینیشنز ہیں ایمپورٹنٹ اس کے فوراں بعد آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آوں گا وہ ڈیفینیشنز آپ لوگ نے نوڈ کر لینی ہے اب یہاں پر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے آنسر آپ لوگوں کو کہاں سے ملیں گے کوئی مشکل نہیں ہے ان کے آنسر آپ لوگوں کو سرج کرنے میں کوئی دکت محسوس نہیں ہوگی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کی جو مید کی بک ہے اس کے اینڈ پر آپ لوگ دیکھیں ایک گلوسری کا پورشن ہے اس پورشن سے آپ لوگوں کو تقریبا 60-70% جو ڈیفنیشنز کے جو آنسر ہے وہ مل جائیں گے باقی ان ڈیفنیشنز کے جو آنسر ہیں وہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے ہر چپٹر کے اینڈ پر جو ایکسرسائز کی ڈیفنیشنز ہیں ان سے آپ لوگوں کو ان کے آنسر مل جائیں گے اگر وہاں سے بھی نہ ملے تو آپ لوگوں نے پاس پیپر سے جتنی بھی دیفنیشن جو یہاں پر دی گئی ہے ان کی آنسر آپ لوگ نے وہاں سے تیار کر لینا ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں انگلیش میڈیوم کے سٹوڈنٹس کے لیے جو موسٹ ایمپورٹنٹ دیفنیشن ہیں تو وہ اب آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہی ہوں گے یہ انگلیش میڈیوم سٹوڈنٹس کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ دیفنیشن ہیں تو حضرت علبہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے کوئی زیادہ نہیں ہے آپ لوگ روزانہ کی اگر پانچ یا آٹھ ڈیفنیشن بھی تیار کریں گے تو آپ لوگوں کی یہ ڈیفنیشن بھی بہت سانی تقریباً بیس نمبر کی یا چھبیس نمبر کی تیار ہو جائیں گی اب یہاں تک آپ لوگوں کو اگر آپ ویک سٹوڈنٹس ہیں تو پاسنگ فارمولے کے دو سوالات آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا اور ان کی کیلکولیشن آپ لوگوں کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کتنے مارکس کی ڈیفنیشن لگیں گے اور کتنے مارکس کے آپ لوگوں کو تھیورم لگیں گے آٹھ نمبر کا ایک تھیورم آتا ہے اور اگر آپ لوگ رٹہ لگا کے ایک مکمل تھیورم تیار کر لیتے ہیں اور وہی آٹھ نمبر کا آپ لوگوں کو تھیورم لگ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے آٹھ نمبر پکے ہو گئے اس کے بعد ڈیفنیشن آپ لوگوں کو بیس یا چھبیس نمبر کی آتی ہیں بیل فرض آپ لوگوں کو بیس نمبر کی دیفنیشنز لگتی ہیں تو آٹھ آپ لوگوں کے تھیورم کے مارکس ہوگے اور بیس نمبر آپ لوگوں کے دیفنیشنز کی ہوگے تو کتنے ہوگے اٹھائیس نمبر تو آپ لوگوں کے اب تک مکمل ہو چکے ہیں اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ باقی آپ لوگوں نے مارکس کہاں سے لینے ہیں وہ لینے ہے جناب آپ لوگوں نے ایم سی کیوز سے ایم سی کیوز کہاں سے تیار کرنے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں ایم سی کیوز آپ لوگوں نے ہر چپٹر کے ایکسرسائز والے تیار کر لینے ہیں جب آپ لوگ ایکسرسائز کے ایم سی کیوز تیار کریں گے تو یقینا تقریبا 80-90% آپ لوگوں کے ایم سی کیوز ایکسرسائز والے ہی کلیر ہو جائیں گے ایکسرسائز سے تیار کریں گے تو کلیر ہو جائیں گے باقی آپ لوگ اگر 100% ایم سی کیوز کلیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نے اپنے اپنے متعلقہ بورڈ کے جو ایم سی کیوز ہے ہے پچھلے پانچ سالہ بورڈ میں جو آئے ہوئے ہیں وہ تیار کر لینا ہے بل فرض آپ لوگ لہور بورڈ سے ہیں تو آپ لوگ پچھلے پانچ سالہ جو پاس پیپر ہیں اپنے بورڈ کے ہی اس کے ایم سی کیوز تیار کر لیں بل فرض آپ لوگ بلتان بورڈ سے ہیں تو آپ لوگوں کے متعلقہ بورڈ کے جتنے بھی پچھلے پانچ سالہ ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں انہی کو یہ آپ لوگ نے تیار کر لینا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کا پورشن سارے کا سارا کلیر ہو جائے گا پندرہ کے پندرہ مارکس آپ لوگوں کو ایم سی کیوز کے ہنڈر اور ٹین پرسنٹ گرنٹی سے آ جائیں گے تو اس طرح تقریباً فورٹی سے فورٹی فائیو مارکس تک آپ لوگوں کے بہ آسانے آس سکتے ہیں اگر آپ لوگ ان تین سوالات کو تیار کریں گے تو یہاں تک آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے پاسنگ فارمولا بھی اور اگر آپ لوگ ایکسٹر آرڈری سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ میت کے پیپر میں سے فل مارکس لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی بتا دی ہیں تو امید کرتے ہیں عزیز صلوہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ آپ لوگ کون سے سبجیکٹ کے گیس پیپر لینا چاہتے ہیں کمنٹس باکس میں ضرور مینشن کیجئے گا تو ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ